بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی raped کمہائب سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی بیسیک اور سمپل مسالوں کے ساتھ ہم اسے ریڈی کریں گے اور ٹیسٹ کے ساتھ ہیلت کو بھی مدن نظر رکھیں گے تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہی پیٹ ہمے کنگ آئل کھوبی ہے اگر آپ نے بہت زیادہ تری والے سالنک بنانا ہے تو آپ ایک اپ لے سکتے جیسے یہ آئل گرم ہوگا اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ ثابت زیرہ سوید زیرہ لیا ہے میں نے یہاں پر دو سے تین عدد تیز پات اسی طرح سے علائچی کے تین سے چار عدد آنے لیے میں نے اور دس سے بارہ عدد لونگ لیں گے اب ان تمام اجزاء کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس میں ہلکی سی خوشبو اٹھنے لگے زیرے کو ہم نے بھون بھون کے کالا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اب تین سے چار عدد درمیانے سائز کی پیازوں کو آپ نے باریک باریک سا ایسے چوب کرنا ہے جیسے کہ آملیٹ کے لیے ہم اسے چوب کرتے ہیں یہاں پر میں نے چوپر میں ڈال کے پیاز کو چوب کر لیا تھا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی چھوڑی سے بھی باریک باریک کار سکتے ہیں اب پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی بھوننا ہے کہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اب اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس میں الکی سی خوشبو اٹنے لگے لیسن کو ہم نے بھون بھون کے براون بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے اور بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اب چکن کا کیمہ آپ نے کیسے دھونا ہے پراپر طریقے سے اس کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں چکن کا کیمہ یہاں پہ میں نے موٹا موٹا کروایا ہے کیونکہ بھونے ہوئے کیمہ میں موٹا کیمہ ہی اچھا لگتا ہے یہ میں نے یہاں پہ 1kg لیا ہے اب کیمہ کو درمیانی آج پہ ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک ہم نے اس میں کوئی بھی سپائس ایٹ نہیں کیا ہے نہ ہی اس میں پانی ایٹ کیا ہے جیسے ہی اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا ہم اس میں ٹمارٹر کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹمارٹر کا چھلکا تار کے جسٹ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے دو سے تین ادھر ٹمارٹر تھے یہاں پہ ایک چمچ نمک ایٹ کیا ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ بنتا ہے آدھا چمچ ہلدی ایٹ کریں گے ایک چمچ سرخ مرچ پسی ہوئی مرچ کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بھونے ہوئے کیمہ میں ویسے زیادہ مرچی اچھی لگتی ہے لیکن ہمارے گھر میں کیونکہ بچے زیادہ مرچ نہیں کھاتے ہیں اس لئے میں مناسب سے مرچی ایٹ کرتی ہوں اب اسے ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد موٹا موٹا کٹا ہوا خوشک تنیاں ڈیڑھ چمچ ایٹ کریں گے اس کی خوشپو بھونے ہوئے کیمہ میں بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اب مزید اسے تین سے چار منٹ تک بھونیں گے پیسے تو چکن کا کیمہ معصوم سا ہوتا ہے بچارہ پانی ڈالے بغیر ہی گھل جاتا ہے لیکن اس کو ہم اپنی تسلی کے لیے مزید گلانے کے لیے صرف چوتھائی کپ کے حساب سے پانی ایٹ کریں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے پکائیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ ہی ہم نے اسے کور کرنا ہے اگر آپ نے اسے سلو آنچ پہ کور کیا تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گا اب جولے کی آنچ کو تیز کر دیں گے اور کافی حد تک اس کا پانی ریڈیوز کر لیں گے اس کے بعد اس میں لیمن جوس ایٹ کریں گے ایک کلو کیمے میں میں نے تین سے چار کھانے کی چمچ اس میں ایٹ کی ہیں اور اس کا ٹیسٹ اس میں زبردست لگتا ہے ساتھی ساتھ اس میں جولین کٹ میں کٹی ہوئی ادرک ایٹ کریں گے گھر میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جولین کٹ میں کٹی ہوئی ادرک بلکل بھی نہیں اچھی لگتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ یہاں پہ کٹی ہوئی ادرک بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس پانٹ پہ آپ نے ادرک اس میں ضرور ایٹ کرنی ہے اب جتنے بھی کھڑے مسالے ہم نے ڈالے تھے بورے لگ رہے تھے اس میں وہ ہم نے نکال دی ہیں ایک چمچ دیسی گھی ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں موٹی موٹی کٹی ہوئی سبس میشے ایٹ کریں گے ایک چمچ پیسا ہوا گر مسالہ ایٹ کریں گے جو کہ ہمارے دیسی کھانوں کا ایک بہت ہی اہم جوز ہے اس کے علاوہ اس میں ایٹ کریں گے بہت ہی ایک یونیک چیز اور وہ ہے پیسی ہوئی دار چینی جی ہاں اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ تمام سپائسیز سمپل سپائسیز والی بیسک سی بھونی ہوئی کیمے کی ریسیپی کیسی لگی ٹھیک ہے اب گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اگر آپ اسے کور نہیں کریں گے تو یہ اس کے ساتھ ناہنصافی ہو جائے گی بس ہلکی آج پہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اسے کور کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اس کی بہت اچھی لکائی ہے کیمہ ہمارا ریڈی ہے اب آپ اسے ناشتے میں بنائیں لنچ میں یا ڈینر میں یا اپنی سہری اور افتاری کی سے شان بنائیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ آپ سب کا دستکان سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائیں اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت برکت اور آسانی عطا فرمائیں رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ